موسیقی ہلو اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ڈو ایزی ولوگ ایزی ولوگ میں آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی چکن جل فریزیو بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی چکن جل فریزی کیسے ریڈی کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سی اس کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے تیار کیا ہے تو ریسپی کی طرف سلتے ہیں آپ نے لے لینا ہے آئل ون کپ آئل لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم ہیٹ کریں گے آئل کو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ بہت ہی مین انگریڈینٹ ہے جنجر گالک پیسٹ ہم اس کی بنائی کریں گے ون ٹو ٹو منٹ جب تک یہ ڈارک براؤن لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا اس کی بنائی نہیں ہو جاتی اچھا چکن جل فریزی ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی یمی اور بہت سٹائل سے بنتی ہے کافی طریقوں سے لوگ اس کو بناتے ہیں ہر انسان کا اپنا طریقہ لیکن اس میں آج میں آپ کو ایک الگ طریقہ بتاؤں گی میرا اپنا طریقہ ہے شاید آپ کو اچھا لگے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن کی لسے ندر کا پیسٹ جو تھا اس کی بنائی ہو گئی تھی تو اس میں میں نے تقریبا کام surat 1 kg م grote لئے جد وہ خلال ہو گئی اب آپ کو پانیھ بتاؤں گی میں میں نے پانیوں پانی دوسرے سائٹ پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ دو انڈے لے لیے میں نے اور اس میں پینچ آف سالٹ اور پینچ آف بلیک پیپر ڈالا اور اس کو ہم اس کا اوملٹ بنائیں گے فرائی پین میں ہم نے لے لیا ہے اور اس کو ہم اپنا اوملٹ پیار کریں گے ایک کو فرائی کریں گے جو کہ ہماری ریسیبی میں آگے جا کے یوز ہوگا تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں پھینٹے ہوئے انڈے جو ہیں وہ میں نے اب اس میں ڈال دی ہے اس کو اچھے سے کک کریں گے اگ کو اچھے سے فرائی کریں گے اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے چکن چل فریز میں اپشنل ہیں بہت لوگ یوز کرتے ہیں بہت نہیں کرتے ہیں لیکن یہ اپشنل ہے یوز کریں گے تو اس کا اچھا ٹیسٹ آپ کو آئے گا آپ کو اچھا لگے گا یہ ہمارا اگ جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے تو دوسرے سائٹ پہ جو پانے ڈال گے ہم نے رکھا تھا چکن اپنا گلنے کے لیے تو وہ گل چکا ہے اس میں دو چمچ میں نے ڈالنے ہیں سالٹ کے اور دو چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر کے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور ایک چمچ اس میں ریٹ چلی پاوڈر جائے گا ایک چمچ زیرا جائے گا اس کو اچھے سے ہم نے مسالوں کو مکس کر لینا ہے ان کو بھون لینا ہے آئل میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا اور کتنا حسین ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے کھانے میں بہت کھانے میں بھی اتنا ہی یہ لذیذ بنا ہے مسالوں کی بھنائی ہو رہی ہے ہلکا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ نیچے نہیں لگے ہلکا سا پانی ڈال ڈال کے ہم اس کی بھنائی کریں گے اب ہم اس میں اپنے سبزیوں کو ایڈ کریں گے سبزیاں کونسی ہیں ٹاماتر کیوبز میں کٹا گیا ہے بڑے سلائسیز میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہی سائز رکھنا ہے اور ایک میرے پاس کیپسی کم ہے یہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے کیپسیم کے بعد اس میں ایک عدد پیاس جائے گا کیوبز میں کٹا ہوا آپ نے سب سبزیوں کی جو شیپ ہے وہ کیوبز میں ہی کٹنی ہے اس کے بعد دو چمچ اس میں سویا سوس جائیں گے ٹو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہم سیکا جو کہ سپیشل ہے اور دو ٹیبل سپون چیلی سوس یہ سوسسیز جو ہیں وہ اس کی ریسپی اس کا ذائقہ جو ہیں ریسپی کا وہ چینج کر دیں گے لک بھی اور اس کے ذائقے میں بھی بہت مزیکہ لگے گا یہ اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون ٹیمیٹو پیسٹ ٹیمیٹو پیسٹ ٹیمیٹو پیسٹ ڈال کی اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے ایک دو منٹ پکائیں گے سپون ہے ہم نے اپنی سبزیوں کو پیاس کو شملا مرچ کیونکہ ہلے پائز کی میں اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور اب میں اس مزےнес ڈالوں گی دو چمچ پرمیٹو پیسٹ CN killed انسانے میں جائیں گے کیچپ کے، اگر آپ کے پاست کی اچپ نہیں ہے تو آپ اس میں چینی بھی خدا سا رسولانی کیلیے تو یہاں پہ میری ریسپی ہوتی ہے کمپلیٹ اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے اور اس میں ہم نے انڈے آٹ کرنے ہیں جو ہم نے فرائی کیے تھے اس کو چھوٹے پیس میں میں نے ڈال لیا تھا یہاں پہ ہماری چکن جیل فریزی بری ایزی اور مزیدار سی ریسپی تیار ہے آپ بھی لازمی ٹرائے کریں اور اس کو گھر میں بنائیں اپنے مہمانوں کو سرف کریں چینیز رائز کے ساتھ کھائیں وائل رائز کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور کمٹ لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ